بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم سامین گرامی قدر میں ہوں ڈاکٹر زمیر الحسن اور آئیں قرآن مجید پڑھیں کہ بیسوے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر انتر سے لے کر اکتر تک کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالُدْقُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَا إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّمَا بَقَرَةٌ سَفْرَاءُ فَاقِعُ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ اور پھر وہ کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس گائے کا رنگ کیا ہے فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے چمکیلہ اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے لفظی ترجمہ سنئے قَالُوا انہوں نے کہا اُدْعُوا تم دعا کرو لَنَا ہمارے لیے رَبَّكَ اپنے رب سے يُبَيِّنَا کہ وہ واضح بیان کرے لَنَا ہمارے لیے مَا کیسا ہو لَوْنُهَا اس کا رنگ قَالَا 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 اِنَّهُ بے شک وَوْ يَقُولُوا وہ کہتا ہے اِنَّهَا بے شک وَوْ یعنی وہ گائے بَقْرَتٌ ایک گائے سَفْرَاؤُ زرد رنگ کی ہو سَفْرَاؤُ مُنس کے لیے بولتے ہیں چونکہ گائے مُنس ہے اَسْفَرُ ظرد مُزَقَرَ کے لیے فاقعن خوب گہرہ ہو لونوہا اس کا رنگ تسرن ناظرین وہ دیکھنے والوں کو سرور دیتی ہو خوش کرتی ہو تسرن ناظرین اب پوری آیت کا درجمہ سنیے قالو انہوں نے کہا ادعو تم دعا کرو لنا ہمارے لئے رب کا اپنے رب سے یبیلنا کہ وہ واضح بیان کرے ہمارے لئے ما کیسا لونوہا اس کا رنگ ہے قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہوں بے شک وہ یقولو وہ کہتا ہے انہا بے شک وہ باقرتن گائے سفراؤ زرد رنگ کی ہے فاقع اللونوہا اس کا رنگ گہرہ ہے تسرن ناظرین وہ دیکھنے والوں کو بھلی لگتی ہے اچھے لگتی ہے سرور دیتی ہے یعنی اس کا رنگ جو ہے وہ دیکھنے والوں کو بھلا لگتا ہے قالد علنا رب کا یبیلنا ماہیا ان البقر تشابہا علینا و انہا انشاء اللہ لمحتدون پھر وہ کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے اس قسم کی گائے تو ہم پہ متشبہ ہو گئی ہے ہمیں پتہ نہیں چاہ رہا اگر اللہ نے چاہا تو ہم حدیت پانے والے ہو جائیں گے لفظی ترجمہ قالو انہوں نے کہا ادعو دعا کرو لنا ہمارے لئے رب کا اپنے رب سے یبیلنا کہ وہ واضح بیان کرے لنا ہمارے لئے ماہ کیسی ہو ہیا وہ انہ بے شک البقرہ گئے تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے وہ علینا ہم پر وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لَمُخْتَدُونَا ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے لَمُخْتَدُونَا کا مادہ ہے ہی دال یا ہدایا یہدی ہدایت دینا احتداء یحتدونا ہدایت پانا مُخْتَدُونَا جو ہدایت پا جائیں مُخْتَدُونَا جو ہدایت دیں مُخْتَدُونَا اسم المفعول ہے پوری آیت کا ترجمہ سنوئی ہے قَالُوا انہوں نے کہا اُدْعُوا دعا کیجئے لَنَا ہمارے لئے رَبَّكَا اپنے رب سے یُبَيِّن کہ وہ واضح بیان کرے جو بَيِّلْلَنَا ہمارے لئے واضح بیان کرے مَا کیسا ہیا وہ ہے اِنَّ الْبَقَرَةِ بے شک گائے تَشَابَحَا متشبہ ہو گئی ہے وہ عَلَيْنَا ہم پر وَإِنَّا اور بے شک ہم اِنشَاءَ اللَّهَ اَغَرَ اللَّهَ نِشَاہَا لَمُخْتَدُونَا تو ضرور حدایت پانے والے ہوں گے مُخْتَدُونَا حدایت پانے والے لام کے ساتھ ہے لَمُخْتَدُونَا ضرور حدایت پانے والے قَالَ اِنَّهُ يَقُولُوا اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا زَلُولٌ تُسِيرُ الْعَرْزَ وَلَا تَسْقِ الْحَرْزِ مُسَلَّمَاتٌ لَّا شِيَتَا فِيهَا قَالُوا الْآَنَا قَالُوا الْآنَ جِعْتَ بِالْحَقِّ فَزَبَحُوْهَا فَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گئے کام کرنے والی زمین میں حل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں وہ تاندروس وہ بے داغ ہے انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا ہے گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گئے زبہ کر دی اب لفظی ترجمہ سنیں گے قَالَ کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہو بے شک وہ يقولو وہ کہتا ہے انہا بے شک یہ بقرتن گائے لا زلولو نا جوتتی ہو کثیر الارضہ کے زمین میں حل چلاتی نہ ہو ولا اور نہ تسقی وہ پلاتی ہو الحرسہ خید کو مسلماتن وہ سالم ہو تسقی پلانا سقا پینا لا نہ وہ شیعتہ کوئی داغ ہو اس میں فیہا اس میں قالو انہوں نے کہا الانا اب جئتا لایا ہے تو بالحق فضابحوها پھر انہوں نے زبا کیا اسے وما اور نہ قادو وہ قریب تھے یعنی وہ قریب نہیں تھے کہ یفعلونا وہ کرتے پھر بھی انہوں نے زبا کر دیا اور پوری اے آیت کا ترجم سنیے قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہوں بے شک وہ یقولو وہ کہتا ہے یعنی اللہ کہتے ہیں انہا بے شک وہ بقراتن وہ گائے لا ظلولو نہ جھتتی ہو تسیر العرضہ زمین میں حل ولا اور نہ تسقی وہ پلاتی ہو پانی الحرسہ خید کو مسلماتن مسلمہ ہو سالم ہو لا شیتن کوئی اس میں ایب نہ ہو فیہا اس میں قالو انہوں نے کہا الانا اب جئتا تولایا بالحق حق کو صحیح بات فزبحو ہا پھر انہوں نے اسے زبا کیا وما اور نہ قادو وہ قریب تھے یفعلونا اس کو کرنے کے مہترم سامین اگرامی قدر آپ کی بہت مہربانی آپ نے سنا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو میری کعوش پسند آئے تو مہربانی فرما کر اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اپنی زمان میں رکھے صحت و تندر سیتا فرمائے رکھے خوش رہیں آباد رہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ